اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گرمیاں بھی سکون سے گزر جائے تو صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر گرم پانی میں کوائل ڈال کر آپ اپنی اپنے بڑوں کی اور بچوں کی بریشانیوں کو چٹکیوں میں ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لائی فیکس ٹپس ان ٹک شیئر کروں گی جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو نہ صرف آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچے گا بلکہ آپ اپنے بہت سے پیسوں کی بھی بجت کر سکتے ہیں اور وہی پیسے آپ اپنی فیملی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو وڈیو کو لازمی اند تک دیکھے گا وڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان زبردست سے اور یوسفل سے ٹپسیں فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں چلتے ہیں جی آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف اکثر جب ہم موبائل بچوں کو دیتے ہیں نا پوائنس وغیرہ دیکھنے کے لیے تو وہ گندے ہاتھ لگا کرنا موبائل کا بیڑا دھو دیتے ہیں سکرین اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ جس طرح مرضی بھی ہم ان کو صاف کرنے کی کوشش کریں نا لیکن صاف ستری نہیں ہوتی اس کے لیے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی پرانا پرفیوم یا بوٹی سپری یا پھر جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے صرف دو سے تین پمپ اس کے اوپر نہ مار دینے اس کے بعد ٹشو کی مدد سے آپ نے اس کو رگڑ کر جو ہے وہ صاف کر لینا ہے جتنے بھی داگ دبے ہوں گے آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے زیادہ بھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا تو بس ہلکا سے جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈالا ہے اتنا سا ہی آپ نے ڈالنا ہے اور رگڑ کر اس کو صاف کر دیں نشان بھی ختم ہو جائے گی آپ کی سکرین بھی صاف ستری نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ کا آپ کو جو ہے نا وہ بار بار اس کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو جب یہ ڈرائے ہوگا تو یہ بہت اچھے طریقے سے ورک کرے گا ابھی میں آن بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگ انہیں بلکل ٹنشنل نہیں اس کے ساتھ موبائل کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا بہت آرام کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام بھی کرے گا اور آپ کا جو سکرین ہے نا وہ بھی صاف ستری ہو جائے گی تو آئی ہوپس ہوگا یہ چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گی تو اس طریقے سے جو بھی آپ کے پاس پرفیوم یا باڈی سپری ہو آپ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چلتے جی آج کی ٹپ نمبر ٹو کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے جی بوٹل کے ڈکن چھوٹی بوٹل ہے آپ وہ استعمال کر لیں اگر پانچٹر والی بڑی بوٹل ہے وہ استعمال کر لیں اس طریقے سے جو بھی سائز آپ کے پاس ڈکن کا ویریلبل ہے آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کا جو ڈکن ہے اس کا یہ اندر کا جو پورشن ہے نا چھوڑی یا کوئی بھی نکیلی چیز گرم کر کے وہ آپ نے اس طریقے سے اندر سے نکال لینا ہے ایزی لی جو ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد گرم چھوٹی کی بدد سے نا آپ نے یہاں پر کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پورشن نا جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے کٹ کیا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈکن جو آپ کو چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے نیٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو تاکہ جب ہم استعمال کریں نا تو ہمارے ہاتھوں میں نہ لگے گلوگن کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ جو کٹ کیا ہوا بوٹل کا ڈکن ہے نا اس کو دوسرے ڈکن کے اوپر جو ہے وہ ارجسٹ کر دینا ہے کیسے کرنا ہے دھیان سے دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر میں جو چھوٹے سائز کا ڈکن تھا میں نے اس کو لے لیا اور اس طریقے سے دبا کر اوپر کی طرف کو میں نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے لگا دیا ہے جب یہ ڈرائے ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے نا فکس ہو جائے گا یہاں پر اب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کون سی پرابلم کو جو ہے وہ سالو کرنے والا ہے وہ بھی بالکل زیرو کاؤس میں کیونکہ ان کو ہم بس اٹھا کر جو ہے نا وہ ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آج جو ہے نا آپ اس کو اگر دیکھ لیں گے پوری ویڈیو کو تو پھر آپ کو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو یہاں پر ڈبل ٹیپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر میں نے اس کیاپ کے اوپر ایڈجسٹ کر دیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے اون وغیرہ یا کوئی بھی اس طریقے کی مشین وغیرہ جب ہم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی تار کبھی ادھر گر رہی ہوتی ہے کبھی ادھر اور اگر ہم کاؤنٹر ٹاپے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ گیلے ہاتھ یا گیلا ہونے کی وجہ سے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو جہاں پر بھی آپ کا یہ پڑا ہوئے نا اون وغیرہ یہ کوئی بھی اس طریقے سے الیکٹرونک کی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کے جو وائر ہے اس کو ہینگ کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں آپ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کچن میں کہیں پر بھی ہینگ کر لیں جو وائپر ہوتے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ کلین کرنے والے وہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی سپون وغیرہ بڑے سائز کو جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں تو آئی خوب سے ہو کہ یہ ٹپ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں جہاں اپنی ٹپ نمبر تھری کی طرف گلاسز تو ہے وہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں جن کی گلاسز لگی ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ ٹپ بہت یوسفل ہونے والی ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ گلاسز کا استعمال کرتے ہیں سبزی وغیرہ بڑا نکلیے کیونکہ نظر وغیرہ ویک ہونے کی وجہ سے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ صاف نہیں اگر ہوں تو ویسے ہی وہ شیشے کو لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی عجیب سے داگ اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں جو سمپل اگر ہم گیلا کپڑا کر کے کریں صاف تو وہ صاف نہیں ہوتے اس کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے وائٹ وینگر جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیشو کے اوپر لے کر آپ نے ان کے میررز کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ رب کر دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی خوشک چیز کے ساتھ یعنی کہ کوئی بھی نا صاف سترے ٹیشو کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ سے کلین کر لیں تو جتنے بھی اس کے اوپر داگ لگے ہوں گے صاف ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کو کلینر اس کے لیے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم چلتے ہیں جی اپنی ٹپ نمبر فور کی طرف اس طریقے کے جیم کے یا پھر چوکلیٹ وغیرہ کے نا جارز ہمارے گھروں میں آتے ہیں دیکن ان کا مستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھلتے بہت مشکل سے ہیں اکثر کے ساتھ یہ ضرور یہ پرابلم ہوتا ہوگا تو پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ نے سمپلی جب بھی اس کو کھولنے لگے نا کسی بھی سپون وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس پر نا ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا ڈککن جو ہے وہ ایزیلی کھول جائے گا زیادہ آپ کا ٹائم اس کو جائے نا ویس نہیں ہوگا کھولنے میں تو یہ دیکھیں ایزیلی اس طریقے سے کھول جائے گا اب دوسری ٹپ کیا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی آپ نے ربر بینڈ لے لینا ہے اس کو ایک یا دو جتنے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں لے کر اس کا ڈککن کے اوپر آپ نے اس طریقے سے نا اڈجسٹ کر دینا ہے یہ کام جست آپ کو ایک ہی دفعہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ کھولیں گے نا تو آپ کے سلپ نہیں ہوں گے تھوڑی سی جو ہے نا یہ اس طریقے سے گریفت سی بن جائے گی اور ایزیلی جو ہے وہ آپ کا ڈککن کھول جائے گا جو بھی ٹپ آپ کو ہوسفل لگے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم چلتے ہیں جیپنی نیکس ٹپ کی طرف کریم وغیرہ کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے کیونکہ رمضان ہے تو چاٹ وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں یا پھر کئی دفعہ ہم کھانوں میں بھی استعمال کر رہے ہوتے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پورا جو پیک ہے نا یہ استعمال نہیں ہوتا ہم ہاف نکال لیتے اور ہاف کو ایسے ہی فریج میں رکھ دیتے ہیں جب نیکس ٹائم استعمال کرنے لگے تو اس کی اوپر کی لیئر کا کلر بھی خراب ہو آتا اور استعمال کرنے کو بھی دل کرتا اور پھر کنفیون بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی رہی ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی کریم آپ کو چاہی ہونا آپ نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لینی ہے اس کے بعد جو اس کا باقی کا پورشن ہے نا اس کو کس طریقے سے آپ نے محفوظ کرنا ہے سمپلی آپ نے اس کو ڈبل فول کر کے اور اس کے اوپر اس طریقے سے نا کلوت کلپ لگا دیں یا پھر اگر بائنڈنگ کلپ ہے آپ کے پاس تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے جتنا مرضی ٹائم چاہیں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کا کلر خراب نہیں ہوگا کوئی بھی جمس پر اس کے اندر نہیں جائیں گے اس کے علاوہ اس طریقے سے ٹینگ کے پیکٹس آتے ہیں اگر تو ہم وہ جار وغیرہ لے کر آئیں تو وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ ہم اس طریقے سے چھوٹے پیکٹس لے آتے ہیں اور اب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا آپ اس کو کیا جار میں ٹرانسفر کرنا ہے تو ان کو بھی آپ اس طریقے سے جب بھی استعمال کریں اس کے بعد کلاث کلپ لگا کر اس طریقے سے محفوظ کر لیا کریں اگر بچوں کے ہاتھ بھی لگ جائے گا تو گر کر ضائع نہیں ہوگا کئی دفعہ ہمارا ہاتھ خود کا بھی لگنے سے جو ہے نا وہ گر جاتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں بلکل آپ کا محفوظ ہو جائے گا اگر بینڈنگ کلپ نہیں ہے تو سمپلی کلاث کلپ تو ہر گھر میں ایزی لی ویلیبل ہوتے ہیں اب ہم چل دیں گے اپنے ٹپ نمبر سکس کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک باؤل اور اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ون اینڈ ہاف گلاس آپ چاہیں تو جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ پتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ون اینڈ ہاف گلاس استعمال کروں گی اس کو ہم کر دیں گے فیلحال سائیڈ پہ اور نیکسٹ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے ہمارے پاس سموٹین کوائل جو ہم مچھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مچھروں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو صرف جس جگہ پر ہم نے لگائی ہے اسی جگہ پر یہ کام کرتی ہے یعنی ایک روم میں لگائی ہے تو وہی پر مچھروں کا کام ہوگا باقی جگہ پر مچھر ویسے کے ویسے ہی بن بناتے رہیں گے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایک کوائل لے کر اس کے چھوٹے پیس کر کے اس پانی کے اندر ڈال دینے ہیں اب ون اینڈ ہاف گلاس ہے تو جسٹ آپ نے ایک ہی کوائل استعمال کرنی ہے اگر آپ زیادہ پانی ایڈ کریں تو اس طرح سے آپ نے کوائل کو بھی جو ہے نا وہ ڈبل کر دینا ہے اب ون اینڈ ہاف گلاس کے لیے ایک ہی کوائل کافی ہے اس کے بعد تین سے چار ہری مرچیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے کوشش کریں کہ آپ ریڈ مرچیں استعمال کریں میرے پاس گھر میں فیرال اویلیبل نہیں تھی تو میں نے گرین استعمال کی ہیں اس کے بعد کافور کی ٹکی جو مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور اس کو پاودر فارم میں بنا کر اس کے اندر ایڈ کر دینے ایک ٹکی میں نے لی تھی تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کا بنا ہے تو یہ میں پاودر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو ڈریک ٹکی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ملٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں نے اس کا پاودر بنا کر ایڈ کیا ہے اب آپ نے سارے مکسر کو جو ہے نا وہ چولے پر رکھ دینا کسی بھی بردن پین وغیرہ کے اندر ڈال کر اور اس کو نا آپ نے بوائل دے لینا ہے تین سے چار عدد اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا اثر نہ نکلے تو میں نے اس کو توڑ کر چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ان کو کوائل کو ملٹ کرنا ضروری نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بوائل دینا ہے تو جتنا بھی اس کا اثر ہوگا نا وہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اور یہ جو مٹریل بچے گا نا ہری مرچیں اور یہ جو کوائل اس کو آپ نے ویس نہیں کرنا دوبارہ ایک دفعہ پھر سے آپ اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کو جو ہے مطلب آپ ایک کوائل کو دو ٹائم جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو بوائل کرتے ہوئے نا مجھے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے فلیم کو آف کر کے اس کو میں سٹین کر لوں گی پانی کو اس کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو استعمال میں لے کر آئیں گے گرمیوں میں مچھروں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ہر گر میں ہی یہ مسئلہ ہے مچھر ہو گیا مکھیاں ہو گیا یا پھر چھپکلیاں وغیرہ ہو گئے تو ہر کوئی سے بہت پریشان ہوتا ہے اسپیشلی بچے بھی بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے بھی سکون سے سو نہیں پاتے تو سمپلی آپ نے اس طریقے سے یہ جو مکسر میں نے آپ یہ بنانا بتایا ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے اور کسی بھی سپری بوٹل کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد جی آپ ایک دو دن چھوڑ کے پورے گھر میں آپ نے اس کا سپری کر دینا ہے ایک کوائل سے جو ہم صرف اپنے کمرے میں جلا کر مچھروں کو ختم کرتے ہیں وہی ایک کوائل آپ کا پورے گھر کا مسئلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ سالو کر دے گی واش روم کے اندر واش روم کے ڈورز پہ جو مین کی ونڈو وغیرہ ہوتی ہے نا مین گھر کی یا پھر جہاں پر آپ کو لگے کہ اس اسے پر چھپکلیاں یا مچھر وغیرہ یا مکھیاں زیادہ آتی ہیں نا اس جگہ پر آپ نے اچھے تنکے سے جو ہے نا وہ سپری کر دینا ہے تو اس سے آپ کی مکھیاں وغیرہ مچھر وغیرہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور آپ سکون کے ساتھ اپنی گرمیاں گزار پائیں گے تو آئی ہوپس ہو کہ یہ ٹپ آپ کے ضرور کام آئے گی لاس میں ٹرائے کرئے گا میری آسمائی ہوئی ٹپ ہے آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اگر ویڈیو کہیں سے بھی یوسفل لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیشن میں اپنے پیار کا اصحار کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ